ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو بات کریں گے کچھ پولٹیکل سیچوویشن پر تو پنجاب میں زمنی الیکشن کی تیاریاں زور پکڑ گئی ہیں سترہ جولائی کو لاہور کی چار ہلکوں سمیر پنجاب میں بیس ہلکوں پر زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع اس کے لیے بھرپور انتخابی مہم بھی چلائی جاری ہے جبکہ تحریک انصاف کی جو الیکشن کینپین ہے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب خود چلا رہے ہیں اور مسلم نون کی جو انتخابی مہم ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے کی گئی ہے روزانہ کی بنیاد پر جلسے کیے جا رہے ہیں اپنی جیت کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں گزشتہ روز عمران خان صاحب نے لاہور کے علاقے دھرمپورہ میں انتخابی جلسہ کیا حکومت کو خوب للکارہ اور چالنج کیا کہ سترہ جولائی کو غداروں کا مقابلہ کریں گے اور مل کر لوٹوں کو شکست دیں گے ہلکوں میں دس جلسے اور ریلیا نکالنے کا اعلان کر دیا ہے دوسری جانب مہنگائی زوروں پر ہے پیٹرولیو مسنوحات غزائی اجناس کی قیمتیں ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی نئی بلند ترین سطح پہ ہے ادارہ شماریات کے کچھ فگر سامنے آئے گزشتہ ہفتے کی سالانہ عوصد جو شرع ہے وہ بڑھ کر تیتیس آشاریہ چھاسٹ فیصد تک پہنچ گئی ہے بلکل آپ نے صحیح سنا تیتیس آشاریہ چھاسٹ فیصد مظر ابباز صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینکار ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سورتحال پر مظر صاحب صبح بخیر بہت شکریہ آج کل صبح کوئی بھی بخیر نہیں ہے اید پاس پاس ہے اور میں نے مارکٹس کے اندر جتنی ویرانی اس اید کے ایونٹ پر دیکھی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی اس کی وجہ فیول پرائسز بھی ہو سکتی ہیں انفلیشن بھی ہو سکتی ہے لیکن حالات بہت خراب ہیں لوگوں کے اس سورتحال میں زمنی انتخابات کا ہونا اور دونوں جانب سے دعوی کیے جانا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے چونکہ نولی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا درہ اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا ہے آپ سورتحال کو کس جانب جاتا دیکھتے ہیں سترہ جولائی اور پنجاب کس کا ہوگا جی بہت بہت شکریہ صبح بخیر کہنا تو یہی چاہیے صبح بخیر اللہ سب کو اپنی عفظمان میں رکھیں لیکن ظاہر ہے جو چیزیں نظر آتی ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگوں کی خرید سے باہر ہو گئی ہیں چیزیں اور وہ ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے مارکٹ میں بھی نظر آتی ہے جس طرح رونکیں ہوا کرتی تھی عید پر وہ رونکیں نظر نہیں آتی بہرحال یہ ایک مشکل صورتحال ہے لیکن قوموں کی زندگی میں ایسی صورتحال آتی رہتی ہے بشرتے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں لیکن ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے باعث سبق جو یہ سیکھا ہے وہ یہ کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پنجاب کی تخت پنجاب بچ پائے گا کہ نہیں بچ پائے گا یہ بہت اہم سوال ہے یہ بیس زمنی الیکشن تیہ کریں گے کہ پنجاب کی موجودہ حکومت اپنا اقتدار بچا پائے گی کہ نہیں بچا پائے گی مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا بوٹ سات مارچ سے پہلے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ انٹیکٹ ہے اب وہ انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے اس میں اضافہ ہوا ہے یا کمی آئی ہے یہ بیس زمنی الیکشن فیصلہ کریں گے یہ یاد رکھیں کہ ان بیس زمنی الیکشن میں کم سے کم دس ایسے حلقے ہیں کہ جہاں سے جو امیدوار جیتے تھے وہ آزاد آزاد امیدوار کے طور پر جیتے تھے یعنی انہوں نے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی دونوں کو شکل دی تھی اس کے بعد جیتنے والے جو لوگ تھے وہ انہوں نے جو عام طور پر ہوتا ہے انہوں نے حکم وراجماعت کو پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا اب وہ جو صورتحال بنی ادم اعتماد کی تحریک کے بعد اس میں انہوں نے چھوڑ کر وہ پی ایم ایل این کی طرف آگئے ہیں پی ایم ایل این نے ان کو ٹکٹ دے دی ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ ووٹر اس سارے عمل کو ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو مسلم تحریک انصاف ہے اور عمران خان جب سے دس اپریل کے بعد سے مسلسل جلسے کر رہے ہیں ان کا ورکرز چارج ہے لیکن کیا وہ اپنے ورکرز کو ووٹرز کو پولنگ اسٹیشنز تک لانے میں کامیاب ہوئے ہیں بازر صاحب میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ جس طرح سے سابق وزیراعظم خود الیکشن کی جو کیمپین میں وہ چلا رہے ہیں دوسری جانب مریم نواز صاحبہ بھی جلسے کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو سٹرائٹیجی ہے جلسوں کی آپ کو لگتا ہے انتخابی مہم کے لیے یہ سوٹیبل ہے اس سیچویشن میں اور سیکنڈلی جلسوں میں لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پولنگ سٹیشن تک لانا ایک اچھا ٹرن آؤٹ بنانا یہ اٹسل بہت چالنجنگ ہوتا ہے بہت سارے حلقوں کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس سٹرائٹیجی کا کیا یہ امپیکٹ ہوگا کہ جب پولنگ ہوگی تب یہ جو ورکرز ان کے بھی چارجڈ ہمیں نظر آتے ہیں ایکٹیو نظر آتے ہیں یہ پولنگ سٹیشنز پہ آئیں گے اور ووٹ دیں گے اس حساب سے اورگنیزیشن تنظیم بہت اہم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹر تو آ جائے گا خود بھی آ جائے گا اس کو لاتے بھی ہیں لوگ لے کر بھی آتے ہیں ٹرانسپورٹ کے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن ووٹر کا پولنگ سٹیشن پر آ جائے اور ادھر لسٹ میں اس کا نام نہ ہو یہ سب چیزیں تنظیم دیکھتی ہے تنظیمی سطح پر دیکھا جاتا ہے ویسے تو جمہوری معاشروں میں یہ ووٹر کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کا اگر کسی جگہ ایڈریس چینج ہو گیا ہے تو وہ جا کے الیکشن کمیشن میں بتائے اپنا لسٹ میں نام آویزہ کروائے یہ ساری چیزیں ووٹر کو اسخط کرنی چاہیے لیکن جہاں ہماری سیاسی شعور اس طرح نہیں ہے تو پھر یہ تنظیموں کا کام ہوتا ہے یہ پارٹیز کا کام ہوتا ہے اورگنیزیشنل پرابلمز ہیں تحریک انصاف کو اچھی خاصی ان کے اندر گروپنز بھی ہیں تنظیمی سطح پر اور یہی ان کا اس وقت امتحان ہوگا اور خاص طور پر کیونکہ سترہ کے بعد چوبیس جولائی کو کراچی، ہیدرباد، بدین ان جگہوں پہ بھی بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے ہیں پھر کراچی میں ہی این اے ٹو فورٹی فائیو میں الیکشن ہو رہا ہے تو یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہیں یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں ایک ریئرسل ہے آئندہ عام انتخابات کی اور اس کے نتائج جو ہے یہ ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ تحریک انصاف کی پاپلیارٹی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے مجھے کہ جو دعوے ہیں دونوں اطراف سے جو دعوے ہیں ایک طرف سے مریم بی بی کا دعویٰ کہ سب کچھ پی ٹی آئی نہیں کیا ہے تو وہ بھکتیں گے ایک طرف پی ٹی آئی کا دعویٰ کے سب کچھ نون لیگ نہیں کیا اور نون لیگ کا دعویٰ سب کچھ پی ٹی آئی نہیں کیا ہے ایک تو یہ کہ دعوے میں کون زیادہ مضبوط ہے عوام کی نظر میں آپ کے تجزیہ کے مطابق نمبر وان نمبر ٹو کل کی تقریر میں ایک بار پھر ہم نے عمران خان صاحب کو سنا وہ کسی کو ڈیزل تو کسی کو ککڑی اور کسی کو قاتل اور اس قسم کی الفاظ استعمال کرتے ہیں کسی عوضہ دار کو بخش نہیں رہے ہیں اخلاق سے جی پلیس اگر آپ مجھے تیس سیکنڈ دے دیں اور آپ باپس میں خطو کریں کیونکہ میں چارجر لگا لوں بیٹری اوکی 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 ضرور ضرور لگا ہے مظہر عباس صاحب ہمارے صد موجود ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں اور ان کے مطابق کہ جو بھی سیچوئیشن ہے ابھی الیکشن کے حوالے سے جو ارگنائزیشن ہے یعنی الیکشن کمیشن کا اس میں رول بہت امپورٹن ہونے والا ہے جب بھی جو انتظامی معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہوتے ووٹر نکل تو آتا ہے گھروں سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے فسیلیٹیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے مظہر صاحب آگئے ہیں مظہر صاحب بینگ بارکاسٹر ایک تو مظہر صاحب چونکہ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو یہ ہماری بڑی اچھا ہوئی ہے ورکم بیک پلیز ایک میں نے یہ جو کل سپیچ تھی عمران خان صاحب کی میری بڑی بینگ جنرلس بڑی ریزرویشنز ہیں ان کی زبان کی اوپر جو ہماری فارم کی عورت اور بچوں کے سامنے مسلسل وہ استعمال کرتے ہیں پولٹیکل ڈفرنسز اپارٹ لیکن یہ یہ القاب دینا یہ تو اسلام میں بھی اس کی بڑی ممانت ہے اور ہماری جو عدب عدب ہے ہماری سباری کلچر ہے ثقافت ہے عمران خان صاحب جیسا اتنے بڑے قد کا سیاسی لیڈر اور وہ رکتے نہیں ہیں اور وہ کسی پوائنٹ پر رک نہیں رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے مزر صاحب دیکھیں ہماری ظاہر ہے زبان پہلے بھی بہت اچھی نہیں رہی ہے ہماری سیاست میں بدقسمتی سے ہماری زبان جو ہے وہ بہت خراب رہی ہے ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے ظاہر ہے جو پوپلر لیڈرز ہیں ان کی زبان سے اگر کوئی اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ پھر نیچے تک جاتے ہیں ایک عام ورکر تک جاتے ہیں لیکن ہماری اب چونکہ اس کو زیادہ اس لیے فیل کیا جا رہا ہے کیونکہ میڈیا کے ایکسپوزر بہت ہو گیا ہے اتنا ایکسپوزر ہو گیا ہے پہلے اقبارات میں چیزیں سینسرڈ ہو جاتی تھی یا ایڈیٹر خود ہی روک لیتا تھا اس طرح کی لینگویج نہیں جانے نیا کرتا تھا لیکن اب ٹیلیویجن کے دمانے میں سکرین کے دمانے میں چیز لائف چل رہی ہے چند سیکنڈز کا ڈیلے بھی اگر ہے اس کے باوجود بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم سیاست کو ہی کیا بلیم دے ہماری صحافت میں بھی جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ بھی شاید صحافتی زبان نہیں ہے بہت سی اگر ہم دیکھیں لیکن یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے لیکن اس کا نقصان بہت ہو رہا ہے اس کا نقصان بالکل عام فہم جو لوگ ہیں عوام ہیں ان تک جا رہا ہے وہ بھی اسی ٹون میں گفترو کرنے لگے ہیں فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پر ایسی جملوں کا ایسی سلانگ لینگویج کا ایسے نک نیمز دینے کا فائدہ ہوتا ہے یا ہوا ہے عمران خان صاحب کو جو کہ وہ ہی کرتے ہیں باقی تو ہم نے دیکھا نہیں کرتے زیادہ لوگ نہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس کا فائدہ ان کا اپنا ووٹر اس سے شاید اٹریکٹ ہوتا ہو لیکن پاپلر سینٹمنٹس ایک چیز ہوتی ہے لیکن لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ لوگوں کو بتائیں لوگوں کے سوچنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے تو لیڈر کو اسے لیڈر کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ لیڈ کرے اور لیڈ فرم دی فرنٹ یہ خاص وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ٹیم کے کپتان ہیں تو کپتان جو ہے وہ رول موڈل ہوتا ہے رسپنسبلیٹی ہی زیادہ ہوتی ہے لوگ اسے فالو کرتے ہیں لوگ اس کے انداز کو فالو کرتے ہیں اس کے لباس کو فالو کرتے ہیں بھٹو صاحب نے شلوار خمیز پہنی تو وہ ایک عوامی ڈریز بن گیا اور یہ قومی لباس بن گیا تو یہ ایک انداز ہوتا ہے سیاستدانوں کا آپ آپ لوگوں کو مضبط انداز سکھائیں گے تو مضبط طریقے سے گفتل کریں گے اگر آپ کو اس طرح کی لانگوز سکھائیں گے تو پھر وہ ہی ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سیاستدان یا کوئی بھی ایک شخص جو اظہار کرتا ہے اپنی رائے کا تو نیچے جو کومنٹس آتے ہیں اور جس لینگوز کا استعمال کیا جاتا ہے that's so unfortunate مضبط صاحب ابھی جونکہ ہم الیکشن کے کیمپین کے حوالے سے تو ہم نے بات کی لیکن ابھی جو current situation ہے ملک کی حالات ہیں چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہوں یا دیگر معاملات ہوں ظاہر ہے مسلم نیک نون کی حکومت طریق انصاف کو بلیم تو کرتی ہے لیکن ابھی جو current situation ہے ہماری public جلدی بھول جاتی ہے اب انہیں صرف یاد ہے تو یہ یاد ہے کہ مسلم نیک نون کے دور میں انہیں مہنگائی ہوئی یہ پیٹرول یہ مسنوعات یا پیٹرول اتنا مہنگا ہوا آپ کو لگتا ہے کہ اس election میں یہ جو مہنگائی والا ایک element ہے اس سے مسلم نیک نون کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جی مشکلات کا سامنا بلکل کرنا پڑتا ہے اسی لئے وضاحتیں کی جا رہی ہیں آپ مہنگائی ہوئی ہے کیونکہ پچھلی حکومت کیسے پیس لیتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ کیونکہ باہر آل جو ووٹر ہے اس کے اس کے گھر کے گھر کا چولہ تو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی نظر میں وہ ٹھیک ہے وہ اپنی برادری کو بھی ووٹ دیتا ہے ہماری برادری سسٹم بہت سٹرونگ ہے ہماری ہاں ذات پات کو بہت دیکھا جاتا ہے کہ جی اگر میری برادری کا آدمی ہے تو میں اسی کو ووٹ دوں چاہے وہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری ذات کا آدمی ہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن میں اور اگر میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا تو برادری میرے خلاف ہو جائے گی یہ بھی خوف ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے بھی الیکشن ہو رہے ہیں کہ جہاں ایک ہی خاندان کے لوگ مختلف جو ہے دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں تو ہمارا جو انداز سیاست ہے ہمارا جو خاص طور پر پنجاب میں اور ایٹی فائیو کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد یہ برادری سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے اچھا مصر ٹائم کیونکہ ترون سا کم ہے ایک بڑا اہم نکتہ ہے اس پہ بھی میں بات کرتا چلوں سابق شیئر وین نیپ کے حوالے سے جعوید اقبال صاحب کل ان کو طلب کیا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ پیش نہیں ہوئے ان کے ورنڈ جاری کر دیے گئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بڑی ان پر برہم بھی نظر آئی اور کچھ ایسے ان کے خلاف بیانات خواتین ویڈیوز وہ سامنے آ رہا ہے جو ایسا لگتا ہے کہ جعوید اقبال صاحب can be in a great trouble اور کچھ کیونکہ بہت سارے جو سیاستدان اب پاور میں ہیں ان کے ساتھ ان کے مسائل بھی رہے ہیں نیپ کی پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کے خیال میں کیا مستقبل آپ کو جعوید اقبال صاحب کا نظر آ رہا ہے دیکھیں جب یہ ویڈیو آپ ابھی دیکھیں گے برطانیہ کے وزیر آزم نے وہ صرف اس وجہ سے استفعہ دینا پڑا کہ ان کے عراقین ان کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے کہ آپ جو وضاحت کر رہے ہیں کسی چیز کی وہاں بھی اسی قسم کے سکینڈل کا مسئلہ تھا انہوں نے اپولوجی بھی کی لیکن اپولوجی ایکسپٹ نہیں کی گیا اور ان کو ریزائن کرنا پڑا نہ صرف یہ کہ وزیر آزم کی نشست کھونی پڑی بلکہ پارٹی لیڈر کی نشست بھی کھونی پڑی یہ پارٹی یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اب جعوید اقبال صاحب کی جب سب سے پہلے ویڈیو آئی تھی ویڈیو لیگ ہوئی تھی اس کے بعد اخلاقی طور پہ جعوید اقبال صاحب کو استفاہ دے دینا چاہیے تھا جب تک جب تک اس ویڈیو کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے کہ جالی ہے اس وقت وہ فیصلہ کرتے آپ کہتے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کی جائے اس پر کمیشن بنے اور میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں گا اور بے گناہ ثابت کرتے تو آپ دوبارہ چیئرمن نیاب بناتے تھے یہ اس وقت کی گورنمنٹ اور عمران خان کا قصور ہے انہوں نے کیوں نہیں انکوائری کروائی انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کو اس چیز کو وہ کیا ایک جو دنیا بھر کا پاکستان بھر کا پاکستان کے سیاستدانوں کا بزنس من کا اعتصاب کر رہا ہے اعتصاب کا سربراہ ہے اس کا وہ خود کمپرمائز سیچویشن میں اگر نظر آتا ہے تو وہ کیسے اعتصاب کرے گا بلا امتحاد یہ میرا خیال ہے جو ویڈیو اس وقت لیپ ہوئی تھی اس وقت کی حکومت کا قصور تھا اگر اس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا آج بھی جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنائے جعوید اقبال صاحب اس میں پیش ہوں اپنی وضاحت کریں جنہوں نے جعوید اقبال صاحب پہ الزام لگایا جن خواتین نے وہ خواتین پیش ہوں اس کی تحقیقات تحقیقات کھونی چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا موقف آیا آپ سینئے تجزیہ مظر عباس صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور اپنا تجزیہ موجودہ سیاسی صورتحال کے مطابق سامنے رکھ رہے تھے